مرے کے بعد ایک بار پھر سے گوڈ بارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے گزشتہ روز ویسٹرن ڈیز اور پاکستان کے مابین میچ ہوا کنگسٹن ٹس سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹرن ڈیز نے پاکستان کو شکست دے دی میچ پر ہی ہم گفتگو کریں گے ہمارے سپورٹس اینکر سپورٹس انیلسٹ ارفان زہیر اس پرک شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان تھانکیو سو مچ ویلکم ٹو در شو ایک ہی ہوایا سوال یہ ہے کہ ایک ہی ہوایا کہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ مطلب ویسٹرن ڈیز جیسی جو کمزور ٹیم تھی اس سے پاکستان ایک ورکٹ سے ہار گیا دیکھیں ورلڈ کرکٹ کی دو موس انپرڈکٹیبل ٹیمیں کھیل رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ دونوں کائی کافی گندی اور تہائی خراب کرکٹ کھیلتی ہیں اور دونوں نے اتنی گندی کرکٹ کھیلی دونوں نے ایک دوسرے کو جتانے کی برپور کوشش کی اور پاکستان نے ثابت کیا کہ ہم آپ سے پتھائٹک کھیل کے دکھائیں گے اور آخری جب تیس سرنز رہ گئے تو پاکستان نے چار کیچز ڈروپ کیے اس میں پہلے عباس نے کیچ ڈروپ کیا پھر اس کے بعد دو کیچ رزوان نے ڈروپ کیے سب سے آسان کیچ حسن علی نے ڈروپ کیا دیکھیں کرکٹ میں بولا جاتا روف صاحب کے بیٹنگ اور بالنگ پھر بھی آپ کے بائے چانس ہو سکتی ہے کوئی اچھی بال پڑا جتنا مردی فارم میں بیٹنگ ایک ایسی ہوتی ہے چیز جو آپ کی کنٹرول میں ہوتی ہے پھرکہ بیٹنگ میں بھی آپ کو بال اچھا پڑ گیا آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں بالنگ کبھی اچھا سپیل ہو جاتا ہے کبھی آپ کو پتہ نہیں چلتا چلے بیٹس میں اچھا کھیل گیا برٹ فیلڈنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کو کنٹرول ہوتا ہے آپ خود کرتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی گندی پتہٹک قسم کی آپ فیلڈنگ کریں گے اور اتنے چانسز ملنے کے بعد اور آپ کو جب فیفٹی فائف رینز آیا گیا تھے تو تین وکرٹس آؤٹ کرنی اس جس طرح کی خراب وکرٹ تھی اور سب سے بری بات یہ لگی کہ کسی بالر کے اندر ایک سیکٹر نہیں نظر آیا سوائے شاہین شاہ فریدی کے اس نے تھوڑا زور لگایا تھوڑے سی اس نے نرجی شو کی حسن علی کا سوائے ایک بال جس میں سیکنڈ لاسٹ انہوں نے خلاڑی آؤٹ کیا اس کے علاوہ کسی بال کے اندر انہوں نے زور نہیں لگایا جو کہ بڑی وریبل چیز تھی پاکستان کا سب سے مین بالر اور سب سے پرائیم بالر ہونے کے ساتھ میچ وینر بالر حسن علی تھے کلمہ ان کے سپیل دیکھتا رہا صرف انہوں نے آف سٹوم پہ رکھ کے ایک ہی لیندھ کے اوپر بال کرتے رہے اور وہ ایزلی کبھی بیٹ ہو جاتے تھے کبھی لگ جاتی تھی ایک سیکنڈ لاسٹ انہوں نے لگی بھی امران بٹ اور آفیدانی کی جو پارٹنرشپ نہیں اوپننگ کی تو بڑی ویک ہی نظر آئی اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرو اور حال میچ کے آل سے تو پرور یہ دو رنزی بنتے ہیں مطلب یہ کیا ہوا بھئی ایسے ایک دم سے یہ ٹیم ایسے آکے گری جی پوری اگر آپ اس کا کریں آپ معاظنہ کریں دونوں ٹیم کا تو اب سٹارٹ اگر دیکھیں تو بیٹنگ لائن ہماری بہت ہی وریابل چیز ہوتی جاری ہے شان مسود جب سے گئے وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے امران بٹ کو چانس کیا اب امران بٹ کو کس فیدہ سے کھلایا جا رہا ہے جی وہ سلپ کا فیلٹر بہت اچھا ہے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بیس فیلٹر وہ سلپ میں آیا اور بڑے آؤٹسٹینڈنگ انہوں نے کل بھی کہا اچھا وہ ایک ہی طرح کی ہر بال پر کور ڈرائیب مارتے ہیں وہ جس طرح ڈومیسٹک کی بچیز ہیں ہماری اسی طرح کی آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھوڑا سا اوپنر کا کام کیا ہے کہ نیو بال کو تھوڑا سی آف کرے کوئی تیس پینٹیس چالیس رنز بنائے اٹھلیس آپ کے آنے والے بیٹسپین کے لیے تھوڑا کمفرٹ دے دے وہ نہیں ہوتی جاری ہے عبدالی کا بھی یہی پرابلم ہے پچیس تیس رنز کرتے ہیں یونس خان اور بسپاو لگ گئے تو سب سے شی ٹینکر رول کے طور پر ان کے مانا جاتا تھا سب سے سینئر پلیئر اور یہی اس رسپونسیبیلٹی کو آن کریں گے ہوتا کیا ہے کہ آپ جتنے بھی سٹیٹس دو سال کے ڈھا کے دیکھ لیں ہر سیریز کے اندر صرف ایک میچ میں ایزر علی سکور کرتے ہیں باقی چار پانچ انکس میں ان کا سکور نہیں ہوتا کہ آپ یہ ملک کو سرف کر کے دے رہے ہیں بابر عظم کی بات کرتے ہیں بابر عظم کیپٹن بن گئے بھائی خدا رہا خدا کے واسطے چالیس پچاس کے رنز سے باہر آ جائیں ٹیم کو جتوائیں آپ کھڑے ہو گئے تھے سیٹ ہو گئے تھے پھر آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ایک میچ بھی آپ نے ٹیم کو نہیں جتانا پھر آپ بات کرتے ہیں کہ میں ورلڈ کا بیسٹ بیٹس پین ہوں ورلڈ کا بیسٹ بین بننے کے لیے لارا بننا پڑے گا انزمام بننا پڑے گا ٹھیک ہے اس طرح کی آپ کو کرکٹ کھیلنی پڑے گی اسی طرح سے پھر سوڑا 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 سو رنگ کر لیے دوسری اننگ میں پھر مطلب ہوئی باہر بیٹھ گئے لیکن اس کا چلیں ان سب کی نسبت جب سے وہ ٹیم میں کم بیک یہ ہے موس کسسٹنٹ پلئیر ہے اور کافی اچھا بھی کھیلتے جا رہے ہیں چلیں ہم مانتے ہیں کبھی آپ کبھی برا دن بھی آپ کو کرکٹ میں آ جاتا ہے پھر اس طرح کیپٹنسی بڑی گندی رہی اچھا آپ کیپٹنسی میں کل یاد کر رہا تھا جب میں دیکھ رہا تھا آخری جو پچیس تیس رنز ہوئے وہ سب سنگلز پہ ہوئے سوائے لاس بانڈری کے علاوہ سنگلز پہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے یاد آ رہا تھا ریکی پاؤنٹنگ یاد آ رہا تھا کہ سب سے بیسٹ بیٹس کیپٹن تو اسی کو مانا جاتا ہے کہ جتنی مرضی کنچ مومٹ آ جاتی تھی جتنی مرضی ٹیم پھستی تھی وہ اتنی ہی ٹیکنگ ریکٹ کھیلتا تھا مطلب وسیم اکرم مجھے یاد آ رہا ہے کل مجھے اسی ٹیسٹ کو جب ہم دیکھ رہے تھے تو مجھے چنائی کا ٹیسٹ یاد آ رہا تھا کہ وسیم اکرم بولنگ کی خود بولنگ کر رہے تھے ادھر سے اسے کلان مشتاک تھے اور وہ ٹنڈل کر ماری جا رہا تھا اور سترہ اٹھارہ رنز رہے گئے تو وہ پھر بھی ٹیک پہ تھا چانس لیتے ہیں نا کیپٹن بڑے بریف کیپٹن کیا ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ سارے فیڈل سپیڈ کر دیئے ان کا لاسٹ بیٹس مین بھی سنگل لے رہے ان کے لاسٹ بیٹس مین نے بھی پانچ پانچ چھے بولیں کھیلیں وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ تو بلنڈر کر رہے ہیں انہوں نے فیڈل سپیڈ کی ہوئی ہے تو آپ کس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں جب آپ کو پتا ہے گراسی وکٹ ہے اور بالنسٹرنگ ہونا ہے اور پھر آپ نے یاسر سے بالن نہیں کروانی اور پھر اس کے بعد فائی مشرف کی بھی سیلیکشن پہ آ جائے کہ فائی مشرف کی جگہ جب آپ کو پتا ہے ہماری بیٹنگ کمزور ہے وہاں پہ آپ نے ایک ایک ایکسٹر بیٹسمن کیوں نہیں کھلایا پھر ذرا ان کے بارے میں بھی بتاؤ اچھا جہاں تک اس کی یاسر شاہ کی بات ہے تو ایک سپنر تو آپ نے ڈالنا ہی تھا چاہے جیسے بھی پچھو لیکن نمان نے جس طرح کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس پیچھے کنٹینیوسلی کرتا آ رہا تھا نمان کو بٹھانا بہت گرڈ سیئن تھا یاسر شاہ کی دو سال سے جتنی ڈیکلائن کی طرف چاہ چکی ہے پرفارمس وہ سب کے سامنے ہیں تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ کھلا دیا ایک میرا خیال ہے بہت رونگڈ سیئن تھا کہ ایک آپ کا ٹرائیڈ ان ٹیسٹیڈ ڈڑکا پرفارم کرتا آ رہا ہے ایک ہوتا ہے پرفارم نہ کرتا آ رہا پرفارم کرتا آ رہا آپ نے اس کو بٹھا گئی یاسر شاہ کو ترجیح دی وہ بیٹسوین بھی بڑا اچھا ہے جی میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ آپ کی کمی کو بھی ادھر پورا کر دیتا کہ اچھا خاصہ بیٹسوین بھی ہے ہم نے پاس میں دیکھا کہ بڑی اچھی اننگز کھیلی فائی مشرف کا یہ دیکھیں آپ کی یہ کنڈیشن بیٹنگ کا ایچ اس کو دے سکتے ہیں تھوڑا باولنگ میں تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک ایوریج بیٹنگ میں پہلے اننگ میں اسے تھوڑا بہت کچھ کر لیا سیکن اننگ میں وہ بھی نہیں ٹک سکا مطلب وہ یہی ہوا مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کی درہ کوئی سالڈ بیٹسمن دو ہے اسی طرح مجھے لگتا تھا کہ آپ کو دھانی کو ضرور کسی طرح انڈک کرنا چاہیے تھا دیکھیں فرش بلڈ جو ہے جس کے اندر انرجی ہے آپ کو وہ لوگ چاہیے آپ ایک ہی منوٹنس قسم کے پلیئر جنہوں نے پرفرمنس نہیں اور ہی ڈالی جا رہے ہیں اچھا عباس کی بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں عباس کیا صرف پانچ اور کا والدر ہے مطلب آپ دیکھیں ایک سو بیس کے جب آپ کا ایک سو بیس کے نوچ پہ پیس ہوگا تو کس بیٹسمن کو پرابلم ہوگی کال ان کے ٹیل اینڈر اتنے ارام سے کھیلے تھے کہ مطلب ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا آپ کی نیو بول کے ساتھ وہ پانچ اور وہ بال سوئنگ کرتے ہیں اس پہ ایک دو وکڑ لے دیتے ہیں چلے فائن دیٹس فائن بڈ آپ کیا صرف پانچ اور کے بالر ہیں خدا رہا کچھ اپنے پیس پہ کام کریں کچھ اپنی دوسری سٹنس کی اوپر کام کریں پھر سب سے وریوبل چیز جب آپ کی ہمیشہ ہم نے کرکٹ میں دیکھا ہے کہ جب آپ کی ٹیل آؤٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو فاس بولر کیا کرتے ہیں اس کو باؤنسر مارتے ہیں اس کو پرابلم میں لے کے آتے ہیں یورکر مارتے ہیں نہ یورکر آیا نہ کوئی باؤنسر آیا اور سنگلز کرواتے ہیں ہرمید کا بھی سوال لے لیتے ہیں جی ہرمید ہرمید چائے پی رہا ہے میں رفان سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح نواز دھانی اور زائد محمود کو سائر پر رکھنا آپ نہیں سمجھتے کہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ آپ اگر لے کے گئے ہیں تو صرف تماشوین بنا کے لے کے گئے ہیں دیکھیں یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کئی ایسے پلیئرز ہیں جن کی ٹیم میں انڈیکشن ہوتی خاص طور پر دھانی کی بات کر رہے ہیں وہ پرفارمنس کے بعد آیا اس کا مرال ابھی ہائی ہے اور اس نے بڑا زبردست تھا آپ کو پی ایسل میں بھی بیس بولر کے طور پر سامنے آیا ضرور ڈالنا چاہیے تھا نمان کی جیسے ہم بات کر رہے تھے اور وہ سب کے نمان کی انڈیکشن مستی یاستر شاہ کی جگہ نہیں بنتی تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بلنڈر تھے کیپٹن سی کا افسورس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ ہم یہی بات ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ لرننگ کیپٹن ہے جنہیں ٹیم سیلیکشن میں بھی کافی زیادہ اور کیا آپ پاکستانی کرکٹ صرف لرننگ کرنے کے لیے رہ گئی ہے آپ کی اے ٹیم کدھر گئی آپ کی نائنٹین کدھر گئی آپ کسی بھی کردنشل دیکھتے ہیں آپ کسی بندے کا سیوی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیا وہ سارے باکس کو ٹک کر رہے ہیں کیپٹن ہے اس نے پہلے کبھی کیپٹن سی نہیں کی ہوئی کوچ ہے اس نے پہلے کوچنگ نہیں کی ہوئی اور پاکستان کی ٹیم کے اندر لاؤ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سیکھ جائیں گے اگر سیکھنا ہی ادھر ہے تو پھر نئے بچے سارے ڈاکے ڈال دو اور کہ جی یہ سارے بیٹنگ بھی کرنا سیکھ جائیں گے کہ پیچھے پانچ پانچ سال سال سے کھیلتے آرہے ہیں آٹھ اٹھ سال سے اور ابھی تک ان کے پاس لے مکس یوزیز نہیں ختم ہو رہے اور کیچنگ کرنی نہیں آرہی ان کو تو میرا خیال آپ بڑے زیادہ کسی مارک ہیں اور مجھے لاسلی اس میں دکھ یہ نظر آرہا ہے کہ جس طرح کی یہ بری پرفارمنس ہو رہی ہے اس وے سپیکٹیٹر آپ کا بڑی ہارٹ بریکنگ ہارٹ رینچنگ قسم کی یہ ڈیفیٹ ہے ٹیم کا مرال تو ڈاؤن ہوگا ہمارے سامنے سکواش اور ہاکی کی اگزیمپل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کیا ان کے ساتھ ہوا تو یہ میرا خیال اگر اس طرح کی ڈیفیٹ آئیں گی تو عوام جو ہے اس کے اندر سے پیچھنگ قتم ہوتا جائے گا تھانکیو سو مچ جیفان آپ نے ہمی شو میں جوائن گیا اپنے انیلیسس لوگوں کے ناظرین اسی کے ساتھ یہ آج کا شو اپنے اقتدام کو پہنچا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیال رکھے گا ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ